نماز شریف صاحب میں ایک قوالٹی ایک حمل پرست ہے نماز شریف صاحب میڈم پلسوم کی دت ہوئی ہے اس کے بعد میاں صاحب ڈاؤن ہو گئے ابھی تک داندلی شوک کہیں بھی بنی ہوئی ہمارا ملک کا جو ٹیکس ہے وہ پیسہ تھا وہ سارا کان گیا اس جب اصل میں ایک بساخی کو پر آکے کھڑے ہو گئے تھے یمران خان تابر میں مہت خود مار رہا تھا تو آپ کو کیا زود پڑی کیا آپ کی عدمیت میں آپ لے کے آ جائیں شریف صاحب نے جو کام کی ہے پنجاب کے لیے کی ہے پاکستان کے لیے کی ہے یہ سارا ملک بدر ہو گئے تھا نا پارٹی کو اجاگر کے گھر رکھا ہوں تو کسی نے تو اسے مریم رکھا ہے ایک پارٹی کا کام نہ کرو بلیک میل کرتی ہم چھوڑ دے گئے گورنمنٹ چلے جائے گی جہاں تک میرا خیال ہے جس کے نیشن میں وہ پاکستان واپس آیا لندن جائیں گے نہیں وہ خدا کے لیے میرے ملک کو بچا لیجے میرے ملک کے عوام کو بچا لیجے ملک کے بچوں کو بچا لیجے پاکستان کو بچا لیجے اس وقت ہمارے ساتھ نون لیگ کے یود رینما جو وہ موجود ہیں یود وینک کے اس وقت شروعز کیسے ہیں جی والیم اسلام جی اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں خریصے جی اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ہوں تو شروعز پر مجھے یہ بتائیں کہ شروعز پر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سیاست کا شوق کیسے چڑھا سیاست کا شوق اصل میں ہمارا جو ہے نا یہ ایک ابائش ہو گیا جب میں پیدا ہوا تو بتا چلا کہ میرے نائنا اوجہ تھا وہ سیاست میں تھا پھر میں بڑا ہوا پھر اس سے مناموں ہوا گئے انurai جگہ پہ پھر اسجیgli طرح ہمارے جو سین hospital بعد سیاست میں آتے ہم تو آج اللہ کا شکر ہے آج ہمہیں سیاست میں بیٹ سال ہو گیا بیٹ سال سیاست میں ہو گیا ماحش نہیں میری泡 نہیں تھا لائف میں سیاست دمیں مجھے سیاست میں آنے کا شوق پڑ گیا کہ میں سیاست میں ہوں کیونکہ والد صاحب بہت ہی ایکٹیو تھے سیاست میں تو جب ان کی دیت ہوئی تو اس کے بعد پھر سوچا بیٹھا کہ اور بھی فیملی کے کیلن ڈیٹا ہیں تو کیا کرنا چاہیے تو پھر میں خیال ہے کہ میں خودمدان میں اترنا چاہیے تو پھر میں اپنی لائف کو لے کے خودمدان میں اتراؤں ہوں تو آپ کے فیملی سپوٹر جو ہیں وہ بھی سب نون لکھ سے تھے نہیں نون لکھ سے نہیں تھے وہ اس ٹیم تھے کتاب خطب نبوت کی طرف سے تھے یہ ایک تاریخ ہے میں جو نانا داتابو ہے وہ خطب نبوت کے برف کے کوڑے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں اور یہ زیادہ اور کے ٹائم کے بات ہے انہوں نے برف کے اوپر لٹا کے انہوں کوڑے کھائے تھے خطب نبوت کے لئے تو ہم ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہیں ابھی بھی ان کے ساتھ چنیوٹ میں ہمارا بے گیرونڈ ہے وہاں پہ علیہ شنیوٹی صاحب ایم این اے ہیں ایم پی اے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہاں لاہور میں ہم ملک سیفر ملوک صاحب کو اور ان کے بیٹے فیصل ایوب خوکر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اور ان کے ساتھ اٹیچوں میں یہاں پہ اوکے ایس بینگا یود وینک رانوما مجھے یہ بتائیں کہ آپ نون لیگ کے جب ہیں آپ سپورٹر تو آپ کس کو لائک کرتے ہیں شباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کو ایماریم نواز شریف صاحب نہیں نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نواز شریف میں ایک قوالٹی ایک ہمل پرست ہے نواز شریف صاحب دوسرا ان کو ایک جب وہ بہت ہوتے ہیں یا ڈپریشن میں آتے ہیں نا ان میں ایک بہت بہت اچھی بات ہے کہ وہ کسی کے اوپر ہائپر نہیں ہوتے شوپ نہیں کسی کو کرتے فائر نہیں کرتے بلکہ اپنے گیتنگ بلا لیتے ہیں جیسے ہمارے کومیڈین سینئر ہمارے ہیں تھاکر صاحب ہیں سویل صاحب ہیں ان سب کو بلکہ ان سب کو بلا لیتے ہیں پاس اور آپ مزاگ ان سے کرواتے ہیں اور آپ نے آپ کو ہمل کرتے ہیں ان میں یہ ایک بہت خاصیت بات ہے باقی جن کا اپنے نام لیئے ہیں اتر ویز ان کو بسی لائکی سویل سنی کرتا کہ ان کی ایک اپنی سوچ ہے ایک اپنی رائے رائے ایک اپنی لوبی ہے ان کی اور دوسری مرگم کا اپنی ذکر کیا دیکھیں جی جماعت تو اصل چلائی ہے میڈم کلسوم نے جن کی دیت ہو گئی ہے جب تک میڈم کلسوم تھی تب تک نواز شریف سب کو ایڈوائز دینے والا کوئی نہ چاہیے تھا نہ کوئی تھا تو جب میڈم کلسوم کی دیت ہوئی ہے اس کے بعد میاں صاحب ڈاؤن ہو گئے ہیں تو لیکن جو چیز میڈم کلسوم میں میں دیکھ رہا تھا اگر وہ مریم میں ہوتی تو کاش میں مریم کے ساتھ چلتا لیکن ان میں وہ چیز نہیں ہے کتنی ویٹیوں نہیں ہے اوکے تو یہ کہ آپ کہہ رہے نا اب شواز شریف کے ساتھ ہیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو بڑے ہیں بڑے ہوتے ہوئے ان کو اب اس کے سیٹس کر رہا جیسے 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 کہ داندری کے ساتھ بھی جیتے ہیں جو بھی سچاس کے بیچھے وہ حضیر آسم ان کو بننا چاہیے لیکن وہ اب چھوٹے بھائی کو آگے کیوں کر رہے ہیں نہیں آپ نے جو سوال کیا کہ چھوٹے بھائی یا بڑا بھائی آگے دونوں ہیں کہ اس میں داندلی والی جواب بات کی ہے ابھی تک داندلی شو کہیں پہ بنی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر داندلی ہوتی تو کلین سویپ کرتی ہی نون لیگ اگر داندلی ہوتی ابھی آپ دیکھ لیں جو سب سے زیادہ سیٹے ہیں وہ ازاد امیدواروں کی ہیں ازاد امیدواروں کی ساری وہ پیٹیا کے ساتھ نہیں ہے نہیں امران کے ساتھ پیٹیا کے ساتھ تب آپ کہہ سکتے ہیں جب تک اللہ ہوئا ہے امران خان تو خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے ابھی تو اس کا خود فیچر کوئی نہیں ہے اس کی سپورٹر باہر ہے تب اس کی سپورٹر باہر ہے ابھی یہ دیکھیں جب ابھی یہ گیم ہونی ہے جب گورنمنٹ بننی ہے آپ دیکھیں انہوں سے سپورٹر کہاں جاتے ہیں پھر میں دیکھوں گا امران اکیلہ جیل میں بیٹھا ہوا ہوگا بس باقی اور اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کو دوبارہ تو بنوا رہے ہیں بڑے شوق سے بڑے جوش و جذبے سے ان کو وزیراعظم بنوا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس سے پہلے نو میرے سے ان کی حکومت رہی ہے تو نو میرے میں سستی چیزیں کیوں نہیں مہنگائی بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی آپ دیکھیں مہنگائی پیک پہ آٹا گھی چینی پٹولا اور چیز کو لے لیں وہ پیک پہ جاری ہے کہ گریب کو رہنا بہت مشکل ہوئے وہ دشوائر گریب کے لیے جینا اس ملک کے اندر پاکستان ملک کے اندر ایسا کیوں ہے؟ بڑا اچھا کوششنا آپ نے کیا ہے اس میں دو چیز ہیں جی ایک تو فرسٹ فول یہ ہوئے ہے کہ آپ دیکھیں جو پشلی گورنمنٹ گزری ہے عمران خان کی ہر انسان یہ کہتا ہے یا پشلی گورنمنٹ پشلی گورنمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب کی جو پشلی گورنمنٹ گزری ہے اس میں ایک روپے کا فانڈ ایک روپے کا کام کچھ بھی نہیں کیا گیا پھر بھی ہمارے ملک کے جو ٹیکس ہے وہ پیسہ تھا وہ سارا کھان گیا اگر وہی غریبوں کو پر لگایا جاتا ہے جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کو پر لگایا جاتا پیسہ ہمارا کس نے کسی چیز کے کام آ جاتا یہ کرونا کی میڈیسن کرونا گندرہ ہوکے بیٹھ گئے مرکیٹے باند ہوگی لوگوں کے کاروبار پھر ڈاؤن ہوگئے اور جو سرمایہ کار بیٹھے ہوگئے تھے جن کے پاس پیسہ تھا وہ سارا کھایا گیا اور دوسری بات آگئی آپ نے سوال کیا اسٹم اصلاح میں ایک بساکھی اوپر آگے کھڑے ہو گئے تھے اب وہی دیکھے نا کہ پچھلے نو مینے سے کچھ سستہ نہیں ہو رہا تو اب جا کے پھر کیسے سستہ ہو جائے گا اب سننے نا وہی بساکھی تھی وہ ایک اکیلی جمعانی تھی اگلے نو مینے اور مگئی ہونی ہے نہیں نہیں انشاءاللہ نو مینے منگائی نہیں ہوتی آپ انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے کہ میاں صاحب نے جو شیڈول اپناتا ہے کہ یہ انشاءاللہ اس میں بہت جلد لوگوں کو ریلیف ملنا شد ہو جائے گا پاکستان کے لئے اچھا ہونا چاہیے عوام کے لئے اچھا ہونا چاہیے ملک ریاس لوگوں کے لئے اچھا ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے آیا اور میرے جو سینئر جو میرے رہنمائے ہیں جو میرے جو آئیڈیل ہیں ملک صاحب ملک خوکر صاحب کوئی دن بتا رہے تھے کہ لندن میں جب ہمیں بلایا گیا لاور کی پارٹی کو جب میاں صاحب نے پاکستان رہا تھا تو ہم نے پوچھا کہ عمران خان تو اپنی موت خود مر رہا تھا عمران خان تو اپنی موت خود مر رہا تھا تو آپ کو کیا زود پڑی کہ آپ لے کے ادمیت میں آپ لے کے آ جائیں تو انہوں نے ایک بہت اچھا جواب دیا انہوں نے بولا کہ بیٹا اگر کسی نے وائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے تو سامنے کچڑ ہے اگر کچڑ میں کسی نے چھینٹا مار دیا ایک پتھر مار دیا ہے اس پتھر سے اگر آپ کو ایک سوٹ گندہ ہو گیا ہے اگر ایک سوٹ آپ کو گندہ ہو گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ وہ سوٹ پھار دو گے ختم کر دو گے اس کو بچانا ہے صاف تو آپ نے کرنا ہے نا اسی طرح عمران خان ملک کو کر رہا تھا تو ہمیں مدار میں اترنا پڑا اس میں چاہے ہمارے لیے بہت اقصان ہوا لیکن انشاءاللہ ازالہ ہوگا اور حکومت اب محسن مقنون کیا رہی ہے اور بہت اچھا ہوگا اور یوت کے لیے نوکرییں جو کئی اعلان کیے گئے تھے بہت اعلان کیے گئے تھے نوکری ملیں گی فنڈ ملے گا یہ ملے گا گھر ملیں گے گاڑی ملے گی میں کہتا ہوں کسی کو فری انجیکشن بھی نہیں ملے شباہ شریف کے دور میں ہسپیٹلوں میں آپ دیکھ لیں فری میڈیکل ہوتا تھے فری میڈیسن ملتی تھی آج کسی ہسپیٹل میں چھلے جائیں کوئی فری میڈیسن نہیں ہے آج کچھ بھی نہیں ہے لیکن شباہ شریف صاحب نے جو کام کی ہے پنجاب کے لیے کی ہے پاکستان کے لیے کی ہے اور اپنے ملک کے لیے کی ہے اور خالی جو عمران خان صاحب کے بات کر رہے ہیں ہمیں ان میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو انہیں یوت کے لیے کی ہو سوائے ڈیچو کے ایک سو بیس دن کے درنے کے علاوہ یہ اب نو مہی یہ نو مہی کا جو واقعہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں نو مہی کے واقعہ جو آج تک دشمن ستر سال میں نہیں کر سکا وہ انہوں نے ایک دن میں کر کے دیکھا دیئے ایک دن میں اور اس کے بعد گھری کا مسئلہ مسائل اور ابھی عدالتوں میں کیس چلنا ہے ابھی پتہ نہیں کیا کیا کھل کے سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا ابھی تو یہ کنیشن ہے ہماری یہ سکتے ہیں انہوں کے نکاح کا کیس چل رہا سکتے ہیں کھلا کا اور جو جیسے کر کے یہ اس پر میں کمنٹس نہیں دوں گا کیونکہ یہ عدالت میں چل رہے ہیں کیس تو عدالت اس کا خوب فیصلہ کرے گی اس کمارے میں عدت میں ہی یہ کیس سارے جانتے ہیں بس ہاں آپ سارا سمجھ سکتے ہیں لیکن اصل پرابر یہ ہی ہے نا کہ جو کیس عدالت میں وہ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں بس یہ ہے بس یہ ہی لگا ہے کہ عدت میں شدت نہیں نہیں شدت آپ ادھر کہنا چاہ رہے ہیں یا ادھر کہنا چاہ رہے ہیں شدت کی سائد پر تھی ان کی تو شدت تیسری تھی ان کی تو شدت تیسری تھی ان کی تیسری تھی نا لیکن یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے جو بھی لوگ شیٹوں پر بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہتری کرے اور بہتر نظام کی طرف لے کے جائے ہماری بھی یہی دعا ہے اور اسی وجہ سے میٹنگیں چل رہی ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بتایا میں جیسے کہ سیفے ملک خوکر صاحب کے ساتھ اور ان کے بیٹے فیصل صاحب کو سپورٹ بھی کرتا ہوں ووٹر بھی ان کا سپورٹر بھی ان کا ان کے ساتھ بھی ہوتا ہوں انجینئر ممنشن صاحب ہیں یوستیق سو بارہ مصطفہ ٹاؤن سے نوید اللہ کیانی وہاں پہ چیئرمین ہیں ہم سب نے دن رات ایک کر کے ان کے ساتھ ٹائم دیا ہے ٹیک ٹائم دیا ہے اور اللہ کی کرم سے آج وہ پانچوں سیٹے جی چکے ہیں الحمدللہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مریم نواز جو ہیں ان کو اب جو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے تو اور جو اترے سپورٹر ہیں جو ہمارے لیے صرف ہماری دیش کے لیے ہیں یعنی ہمارے ملک کے لیے جو جلے گاڑ کے آئے ہیں جو کہ جاننے کہ بہت زیادہ ان سے زیادہ مچور ہیں بہت زیادہ ان سے ٹیلنٹی ہیں بہت زیادہ ایکسپیرنس سے زیادہ ان سے زیادہ سیاست کا ہماری تو ان میں سے کسی کو وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنائے آپ دیکھتے ہیں پچھلے دنوں میں جب یہی مسئلہ بننا تھا پنجاب کے اندر الیکشن کا مسئلہ بنا تھا تو انہوں نے حمدہ شباز کچھ نہ کیا تھا جبکہ پرویجلائی کا نام آگیا بیچ میں پرویجلائی صاحب کو بنا دیا گیا ابھی مریم نواز کا نام اس لیے آگیا ہے کہ مریم کے جب یہ سارے ملک بدر ہو گئے تھے نا پارٹی کو اجاگر اگر رکھا ہوں تو کسی نے تو اسے مریم نے رکھا ہے مریم بیبی کلابہ کسی نے پارٹی کو جاگر نہیں رکھا جب نواز شیف ملک سے باہر تھا گر مریم بیبی یہاں پہ نہ ہوتی تو شاید پارٹی اس کنڈیشن پہ نہ ہوتی اور ہمیں ابھی اس بہت مشکل وقت سے گزرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو بیبی مریم ہے میڈم جو ہے وہ اس ٹرگر کو چیپ کر پائیں گی انشاءاللہ اس لیے رکھا ہوں اگر چیپ نہ کر پائی تو پھر انشاءاللہ شاید چینج کرتے ہیں لیکن نہیں وہ چیپ کر پائیں گی ان میں پورے گھٹس ہیں انہوں نے پورے پاکستان میں مسلمی نون کو زندہ رکھا ہے اب انشاءاللہ وہ پنجاب کو بھی ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے اور اوپر میہ صاحب جو چھوٹے ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کو بھی ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے تو چھوٹے میہ صاحب کی دیکھیں کہ نو منت سے میں آپ کو پھر یہ بات شیئر کر رہا ہوں آپ سے کہ نو منت سے بہت مشکل میں پریشانی میں پورا پاکستان پریشانی میں جو ملکی ہرارہ ہر گریو جو پریشان ہے اس میں کہ ہم بھی پریشان ہیں بہت زیادہ یہ کہ جو مہنگائی چل رہی ہے تو بڑے میہ صاحب کیوں نہیں آرہے سیاست میں وہ کیوں نہیں وزیر آزہ وارتوں انہیں کو ڈلیں ان کے لئے ڈلیں شوازش کے لئے نہیں ڈلیں یہ ان کے پرسن فیصلے آئے وہ سوچ کے کچھ آئے تھے لیکن آگے جب دیکھا گیا تو کچھ ہوت فیصلہ نکل آیا اگر وزیراعظم کے لئے آئے تھے لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں پہلے میں نے بتایا کہ برساکھی کو پر تھا جب ہم میں ایک کرسی بھی بیٹھا ہونا تو اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوڑ جائے تو میں بیٹھ نہیں سکتا اس لئے پھر ایک پارٹی کا کام نہ کرو بلیک میل کرتی ہم چھوڑ دے گئے گورنمنٹ چلے جائے گی پھر دوسری پارٹی بلیک میل کرتے کام نہیں کرو کہ میں چھوڑ جاؤں گی تو پھر اس طرح ایک اکیلا بندہ بیٹھ کے ملک کا ایک گھر کا پورٹس ہی نہیں لے سکتی وہ تو پورا ملک تھا تو انشاءاللہ آپ یہ خود ہیں اب ان کے پاس اپنی اپنی ایک سریعت ہے تو انشاءاللہ فیصلے بھی اچھے ہوں گے اور ریزلٹ بھی اچھا آئے گا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لوگوں کو جوبیں بھی ملیں گی اور انشاءاللہ بے روزگاری بھی ختم ہوگی وہ جلدی انشاءاللہ بے روزگاری بھی ختم ہوگی تو بڑے میاں جائے سکت تو وہ وزیراعظم نہیں بننے کو تیار انہوں نے چھوڑے بھائے کو بنا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے پھر دوبارہ لندن کی واپسی ہے نہیں لندن کی واپسی دیکھیں ان کا ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہا ہے جس کے لیے جس کا بورٹ میں بنا ہوا ہے وہ جائیں گے ضرور جائیں گے جائیں گے ابھی نہیں جائیں گے لیکن ابھی گورنمنٹ بنا کر پاکستان کو مشکلات اللہ سے نکال کر جائیں گے بھی ابھی جو وزراء ہیں ان کی ترتیب دے کے اس کے بعد جائیں گے اپنے میڈیکل کروانا ان کا ٹائٹ بنتا ہے جانا ابھی مجھے نہیں پتا کر سم جانا یا نہیں جانا لیکن یہ میرا مینڈ کہہ رہا ہے ان کو جانا چاہیے ابھی ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے ہر انسان کو حق ہے آپ کو بھی حق ہے مجھے بھی حق ہے لیکن جانا تک میرا خیال ہے جس کے نشن میں وہ پاکستان واپس آیا لندن جائیں گے نہیں ہمارے یہ جو بچے ہیں ان کا فیوچر بن جائے ان کا فیوچر بن جائے یہ نیٹ ہمارے لیکن بیماری ہے یہ موبائل یوٹیوب یہ ہمارے لیکن بیماری ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نیٹ آگیا سب کچھ آگیا ہے لیکن نیٹ سے ہمیں جب تک دور بھی کریں گے ہمارے بچے ایڈوکیشن میں نہیں جائیں گے جہاں تک ضرور ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے اون لائن پڑھنے کی تب تک اس کو رکھو ادھروائی سکولوں میں بیجیں کچھ چاہے کی دکان میں بیٹھا ہوئے پٹھوں کی دکان میں بیٹھا ہوئے کیوں بیٹھا ہوئی اس کا باپ فور نہیں کر پا رہا لیکن جو سیف ابھی مصطفہ ڈان میں اب انہوں نے ایک گورنمنٹ سکول اب انہوں نے افتاہ کیا ہے سیفل ملک خوکر صاحب نے اور انجینیور منشل صاحب نے اور نوید علاق کیانی صاحب نے اور برنان تو آپ کو پتا ہے گورنمنٹ نہیں ہے فان لیکن سیف صاحب لے کے آئیں گے اور انشاء اللہ اللہ اس میں ہر غریب بچہ پڑھے گا اصل بھی میری ایج کے سارے جو لوگ ہیں وہ سارے یوت میں ہیں میری ایج ساری یوت ہے میں یوت میں ہوں سارے پٹی آئی میں خوشیں ہوں ہیں میں پٹی آئی میں کیوں نہیں گیا میں پٹی آئی کے لوگوں میں بیٹھا ہوں اٹھا ہوں صرف اسی وجہ سے نیم جا رہا یوت ساری ادھر جا رہی ہے ہر لڑکے کے بیگ میں سیگرڈ ہے ویو ہے آئیس ہے یہ چیزیں راج جاگنے کے لیے ہیں ماں باپ توجہوں نہیں دے رہی بچہ گھر سے پڑھ کے آ رہا ہے میں بار بار روکیسٹ آپ کے چینل سے کروں گا کہ پلیز خدا کے لیے میرے ملک کو بچا لیجے میرے ملک کے عوام کو بچا لیجے پاکستان زندہ باد پاکستان عیندہ باد بلکل جی ویورس اس وقت اجازت دیجئے اپنے مزمان عمال شیخ کو تینکیو